ابھی ایک سامبر گیا لیفٹ میں مطلب سامبر ڈیئر سو ابھی دکان سے تو بھائی اپنا ربڑی کھا کے اور پنیر لے کے نکل پڑے ہیں اپنے ریزورٹ کی طرف کیونکہ یہاں پہ جو پنیر ملتا ہے نا بہت پیور ہے مطلب بہیا کے پاس کچھ کی بہن سے تو لیمیٹڈ رکھتے ہیں جو بھی اپنا بنتا ہے اس کو دیتے ہیں ربڑی وغیرہ سب اپنا گھر کا ہی ہے ان کا سب ریزورٹ کو یہ والی روڑ تو بہت اچھی لگ رہی ہے جیس جنگل میں گھسیں گے تب ہی اوری بھل سہین ہو جاتا ہے اوری بھل اس میں کیا ہے اوری بھل اس میں بس وہ یہ کہ روڑکروس میں پتھر وغیرہ کار کے نیچے لگتے ہیں اور تھوڑا جنگل میں سجھ میں نکالتے ہیں تو تھوڑا سو رہتا ہے الیفینٹ وغیرہ کا کاش ٹائگر دکھ جائے بھائی روڑ بھی کر رہا ہے گھوم رہا ہے سب کو پتا ہے کہ ٹائگر گھوم رہا آج کل آیا ہوا ہے وہاں پہ اور دکھ کیوں نہیں رہا اتنا سرمیلا کیوں ہے بھائی تو ٹائگر دکھ تو جا ہائی نہ دکھ جائے ٹائگر نہ دکھ جائے تو ہائی نہ تو دکھ جائے بھوکپور تلہ بولتے ہیں یہ جو لیفٹ میں چل رہا ہے یہاں بھی بھی کافی ریزورٹ ہیں پر مجھے یہاں کے ریزورٹ پشند نہیں آتے ہمیں تو بھائی بلکل ایک سٹیم وائل وائل میں چھئیے اوڈیا بھلے اس سے چلتی ہیں ہم جنگل کی طرف مین روڈ تھی کینال روڈ وہ ہم نے چھوڑ دی ہے یہاں پہ دو چار گھروں کا گاؤں ہوئی ہے یہ بھی بند ہو جائے گا ابھی کہاں گھوم رہا ہے بھائی دوگ لیپڑ کھا جائے گا بلکل گاؤں کے اینڈ میں گھوم رہا ہے بھائی اور یہ چلا گیا گاؤں اب آ جائے گا جنگل یہاں پہ اس سے آگے جانے میں لوگ ڈرتے ہیں کوئی نہیں جاتا اب کوئی نہیں ملے گا رات کو یہ لاسٹ چیک پوشٹ ہے فورسٹ والے تھے ہمیں دیکھ رہے تھے ٹورچ مار کے دیکھتے ہیں نمبر پلیٹ کو کون ہے کہاں ہیں کیرہ مار تو یہاں پہ ریزورٹ ہے ہم تو بھائی اپنے ریزورٹ پہ جا رہے ہیں اور ابھی بجھ رہے ہیں سکس فورٹی یہ دیکھ لو سب ہوت ہے ہم کوئی رات کو تو گھومنی لے چھے ساڑے چھے بجے جار سات بجے سے پہلی اپنے ریزورٹ پہ پہنچ جائیں گے پر یہ والا ٹائم ہے بھائی لیپڑ کا اب تو جو سب سے میجر وارٹ پروسنگ تھی نا اس کا تو مجھے پتہ چلیا کیسے نکالنی ہے اس کا تو چلو اچھا ہو گیا وہ تو مجھے لیفٹ میں کوئی ایک رستہ مل گیا اس سے نکال لوں گا باقی اور آرام رام سے چلتے ہیں آپ کوئی نہیں دیکھ رہا بھائی نہ یہاں سے جاتا ہوا نہ ادھر سے آتا ہوا سب ساندھو اب جنگلی جانور آگے ہوں گے روڑ پہ لائٹ بند کر کے دکھاتا ہوں کیسا جنگل نیچرل فوم میں بلکل بہت اندھی رہا ہے بہت اندھی رہا ہوں پہلے والا جنگل تو کروز کر لیا ہے اب ہم آگے ہیں اوپن میں اور یہاں سے نا تھوڑا سا دیکھ رہے تھے ہم کار کو گھما کے کی یہاں پہ کچھ دیکھ جائے پر یہاں سے ابھی کچھ آٹنی پر ہوا کسی چل رہی ہے کتنی پیور ہوا ہے نا اتنا آتی ہے ہترہ واد میں ایسی ہوا وہاں بھی نہیں ہے ہوا یہ پر لیکن ہمالیا کی ہوا ہے نا یہ تھوڑا سالا گیا ہے نا تھوڑا کیا ہوا ہے بھا ہی مجھا آگیا دماغ کھل گیا یہ ہوا سے بچ کے نہیں یہ بھالا ہوا تو بیمار بھی کرتا ہے پہاڑوں کا ہوا نا تھوڑا تھنڈا ہوا اب دیرہ دون سے کم تھنڈے بھائی یہاں پہ دیرہ دون میں تو بہت چوبتی ہے مو پہ ہوا یہاں پہ تو پھر بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ بلکل وہ مئی جون میں لکھ منجولہ پہ لگتی ہے رات کو تھنڈی تھنڈی ہے بھا سکون دینے والی تو پھلال تو ہم چل رہے ہیں دھیرے 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 یہ روڑ تو کافی دور تک ٹھیک ہے آگے جاگے کراب ہو جاتی ہے لیکن سب طرف اندھیرہ ہے پورا بھائی جنگل سرو ہو گیا وارٹر کلوسنگ جو ہارڈ والی تھی وہ پروس کٹی ہے اب دوبارے سے سیکنڈ والا جنگل سرو ہو گیا ہے اس میں ہے مین ٹائگر میجر یہ ہے کوئی نہیں دکھے گا بھی دیرے دیرے چلوں گا سی سے اوپر کر لیتا ہوں سمارے سی سے ایڈی کے ٹوپر ہے نا بس ٹھیک ہے ٹائگر سے اتنا ڈرنی لگتا جتنا لگتا ہے ایلیفینٹ سے وہ تو بھائی ٹس کر دو دانت کو سا دے گا مار دے گا ٹائر بھار دے گا پلٹ دے گا گاڑی کو پلٹ جائے گا سی سے ٹوٹ جائیں گے بھائر نکال دے گا سونٹ سے سونٹ سے کچھ کے پھر مجھا آ رہا ہے اب ایک بھی آدمی نہیں دکھائی دیا اب ٹھیک ہے نا ہنگر بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی د کیونکہ یہاں آپ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب ٹائگر کہاں پہ آجائے کب مل جائے پتہ چلا میں کیمرا نکال رہا ہوں جب تک بھاگ گیا یہاں کا ٹائگر جیپ یا کار فرینڈلی نہیں ہوگا نا جیسے ڈھکالا کے ہیں تو اس لئے بھاگ جائے نہیں میں کہا رہا ہوں بھاگ جائے گا دیکھ کے آگئی ایک اور بڑی آفت ادھر سے آتے وقت تو ایزلی کروز کر دیا تھا اس کو جاتے وقت دکھت ہوتی ہے کیونکہ ہم نہ بہاو کے اپوزیٹ میں جاتے ہیں اوپر مندیل کی لائٹیں دکھ رہی ہیں یہ بھندو باسنی ٹیمپل کے پاس آگئے ہیں ٹیمپل کے پاس ہی تو بولا تھا اس نے ٹیمپل کے ادھر ادھر ہے یہ ہے بھائی تھوڑا سا بڑا یہ یہ مین پر شانت ہے نا بھائی شانت تو ہے چلو چلتے ہیں پہلے گیر میں لگا کے نہیں رکیں گے نہیں ڈل لگتا ہے کہ رک گئی تو رک گئی بہاو کے اپوزیٹ موڈ ہوگے تو فز جاتی ہے دیکھو پوری سکرین دیکھے لیا سیدھا وائل پروک چلتے ہیں بس آنے والا آپ تو سو ڈیڑو ڈیڑو میٹر رہ گیا جو مجھ آگیا پر اچھا لگا رہا ہوں گا رہا ہی نائٹ سپاری بہت اچھا ہے یا ایکٹیویٹی ضروری تھی روم میں بھی لیٹ کے کیا کرتے رہتے ہیں نا تو جب ٹرپ نکلے ہی ہے کیا دکھتے تھوڑا بہت پیٹرول دکھ رہا ہے اس میں ایکسرا اس میں کوئی دکھت نہیں ہے سالا پھر بعد میں ریگریٹ ہوتا ہے کہ گئے نہیں بیٹھے رہے وہ کر دیا یہ کر دیا آپ نکلے ہیں تو جم کے گھوم رہے ہیں اسی ہم کوربیٹ میں کرنے والے کوربیٹ میں دیکھیں گے جہاں جا جا سکتے ہیں وہاں پہ نائٹ کوئی سی گھومائیں گے وہاں دیکھتے ہیں کیا دکھے گا رامنگر آ رہے ہیں ہم وی آر کمیگ رامنگر سبحان شہدری ویلوگ is coming to رامنگر بات پاس پہ واپس اپنے ریزورٹ آگئے ہیں وہ دیکھو سامنے لائٹ دگھ رہی ہے نا وہی ہے اپنا روم وائل بروک کا بورڈ نیچے سے لگے گا رہا مونسون میں یہاں سے بہت پانی آتا ہے بہیک ٹو بھائی وائل بروک ساروں طرف سامناٹا مطبع جنگل جنگیا ہے اور ویسے کچھ نہیں دکھ رہا ہے جس لئے جروری ہے نا صاحب واپ دیکھنے وہ جو امہمانہ ہیں گیس ٹائے ہوئے ہیں وہ روکے ہوئے ہیں پاچ اور چھے نمبر بھائی ہمارے روم کے برابر میں دیکھو گائیں کسے یہی پہ ٹویلیٹ کریں یہاں پہ اس کو سیف اس تھان ملا ہے لائٹ وائٹ سے بچک کیونکہ یہاں پہ لائٹ وائٹ جل رہی ہے نا یہ بھی اوشیہ رہے ہیں بھائی چلو اب میں دیکھو روم دکھاتا ہوں آپ کو کیسا لگا ہوں دیکھو دیکھو ہمارا روم کتنا پیارا لگ رہا ہے ایک چلی یہ جو لائٹ جل رہی ہے نا اس کی وجہ سے سانتی سور یہاں پہ سامنے بون فائر کیا ہوا ہے بڑے بڑے لکٹ جل رہے ہیں تو بھائی یہاں پہ سیوم بھائی سے ملو یہ دن میں نہیں دیکھے تھے یہ جا رکھے دے مارکٹ تو بھائی سیوم بھائی تمہیں بھی ٹائگر کی آواز سنائی دی تھی دو دن ایک مورننگ میں پانچ بجے سنائی دی تھی اچھا اور مورننگ میں اور سام کو رات کو نو بجے کری اچھا وہ سورج بھائی آئے تھے تب تب کی بات ہے نا ہمیں بھی ہمیں بھی ایک گاؤں کے بندہ ملا نا بائک پہ تو وہ بول رہا تھا کہ سیسے بند کر کے جانا مندر کے بعد ٹائگر دو ٹائگر ہے ایک اس طرف جنگل میں ایک ادھر ہاں آپ کہاں سے ہو اچھا اترکاسی مدد اترکاسی کس جگہ دھناری یہ مطابق گانگوتری والے رستے پہ ہی ہیں اچھا دے ہو دہا یعنی ایک واہتر ریتھل کا رستہ کٹھتا ہے اس سے بھی آگے تمہارا تمہارا بہت پہلے تمہارا بہت پہلے تمہارا بہت پہلے اترکاسی سے کتنا آگے میں اترکاسی سے مہن سہر سے تیس کلومیٹر آگے تو ریتھل سے بھی آگے گا تمہارا پہلے بہت پہلے پہلے مجھے یہاں پہ بھئی بھائی بہت بڑی ہمارا جارہ بہت پیسفل ابھی هم تھکا یہاں رے سفاری کر کے آئے ہیں چندی دیوی سے اور ابھی ہاں پہ تھوڑی دیر بónفائر میں بہت بھائی رہا کرتے ہیں بھائی جب ابھی وہاں سے جو بیسٹ پنیل ہے لوکل اورگینک یہاں کا اس کا انہوں نے کچن میں دی دیا تھا انہوں نے سرف کر دیا ہے اور بان فائر کے ساتھ بھائی انجوئی کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھے بیٹھے پونی نو بجگے ہیں بس اب ہم تین لوگ بچے ہیں جو حرام سے یہاں پر بان فائر کر رہے ہیں یہاں پر اپنا ڈینر بھی آ گیا کیا کیا بنایا ہے سیمم بھائی آپ نے یہ پانیر ہے پانیر اور دال ہے اور یہ بھنگ جیرہ کی چٹنی ہے یہ بندہ رہا ہے یہ نہیں پوچھ رہے ہیں یہ بھنگ جیرہ ہے ایکچولی یہاں پر جیرہ ہوتا ہے بھنگ جیرہ بولتے ہیں جیسا ہمارے ہاں جیرہ ہوتا ہے اس کی بنتی ہے چڑھنی گاؤں کا تو بون فائر ہو رہی ہے بھائی سر کے ساتھ باتیں چل رہی ہیں اور اپنا آرام سے بیٹھے ہیں مجھا آ رہا ہے بھائی مجھا آ گیا یہاں پہ تو اومکار بھائی کو یہاں پہ سب سے اچھا لگا یہ بھنگ جیرہ اور یہ کنفیوز ہو رہا ہے کہ بھنگ جیرہ کی چٹنی کیسی ہے یہ تو ابھی دیپک سرما جی آئیں گے وہ بتائیں گے ان کو تو یہاں پہ آگے ہیں سرما جی مطبق دیپک سرما اور بھنگ جیرہ تو نہیں ہے نی نی یہ بھنگ جیرہ ہوتا ہے دکھانا یہ تو بھنگ جیرہ بھی لیا ہے دکھانا اچھا یہ ہے بھائی یہ پہاڑی بھنگ جیرہ یہ پہاڑی بھنگ جیرہ ہوتا ہے یہ اترا کنی میں ملے گا اچھا اچھا وہ جو بولتے ہیں بھانگ کے بیج کی چٹنی وہ اسی کو بولتے ہوں گا بھنگ جیرہ کوئی بولتے ہوں گے بھنگ جیرہ اچھا اس کی بھی چٹنی بنتی ہے اچھا اس کی بنتی ہے اس کی بنتی ہے تو اس کا ٹیشٹ میں فرات ہے اچھا اس کا الگ ٹیشٹ ہے اس کا الگ ٹیشٹ ہے ہاں 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 تو جو یہ بھنگ جیرہ ہوتا ہے اس کو بھون کے بناتے ہیں اچھا بھون کے اس کو بھون کے اس کو بھون کے بناتے ہیں دیکھو میں دکھا دیتا ہوں بھائی اس کی چکنے یہ دیکھو تو امکار بھائی جیادے کیوریس ہیں اس میں یہ دیکھ رہے ہیں تھوڑا اس کو ٹھیک ہے بھائی سوا دس بجگے کافی دید یہاں پہ بیٹھے ہیں پوریسی اشتر رہے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں سونے اور ہم بھی چلتے ہیں سیمم بھائی میں نے کہا لائٹ تو بند کر دو گے نا بھار کی کہا سب بند ہوتی ہے باتاو مجھے میں کر دو گا اچھا کیونکہ میں چاہ رہا ہوں لیپڈ آئے سام کو ہے نا وہ بند کر دو گا یہ جلتا رہ گا یا بند کرو گے یہ جلتا رہنے دو ہے نا وہ بند کر دو ٹھیک ہے وہ بند کر دو سوڑا دس بجے ٹائم ملا ہے بھائی روم میں جانے کا پہلے وہیں بیٹھے رہے ہیں اب تک جو ورل بیسٹ فوٹوگرافر تھے جن کی فوٹو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں دوبارے سے وہ بھی بیٹھے رہے پہلے وہ گئے پھر ہم نے جنر کیا پھر کافی دیر تک بات کی جو یہاں کے بیسٹ نولیجیبل پرسن ہیں ان کی سکرین پر آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں پھر کافی دیر بیٹھے رہے ہیں تو بس اب آئے ہیں اب یہ والی لائٹ ایک بار یہ والی لائٹ بند کرنا وہاں سے دیکھتے ہیں کسا لگے گا دیکھو ڈھونڈو یہاں پہ ہوگا باہر ہوگا ایکچھلی میں چاہ رہا ہوں لیپڈ آئے رات کو تو اس لیے اس کو بند کر دیتے ہیں کہیں نہیں مل رہا نا رکھو یہ رہا یہ رہا یہ رہا یہاں سے بند کرو اب دیکھتے ہیں کسا لگا یہ کونٹیج کرو او بھائی یہ ٹھیک ہے ہاں بھائی بند کر کے سوئیں گے پانی کابا جا رہا ہے اپنا پیارا روم میری لائف کا سب سے بیس رسٹ ہے یہاں پہ ریالٹی بتا رہا ہوں سہیڈ ڈھکالا میں بھی تنو جانا ہے جتنا یہاں پہ آیا ہے پتہ نہیں ان دیواروں کی وجہ سے ہے یا کیا فیل ہے سمجھ سمجھ نہیں آنا میرے سمجھ 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 سے ہے